کل تلق خود تیری ذات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنا ہوتے ہوئے وقت آنے دو تیری اوقات بھی کھل جائے گی دلی والوں نے بتا دیا ان کی اوقات کتنی ہے امیشہ نے تو کہا تھا بٹن اتنا زور سے دبا دینا کہ شاہین باق میں کڑنگ لگ جائے اب بٹن دلی والوں نے اتنا زور سے دبا دیا جس کا کرنٹ جو ہے بیجے پی کو لگ چکا ہے دوستو اس وقت ہمارا ملک ایک تاریخ ترین دور سے گزر رہا ہے فرقہ پرست اور متعصب نمائندوں سے لے کر حکومتی اہدداروں کی جانب سے کئی جانے والی الگار بھارتیوں کو اور بھارت میں رہنے والوں کو مایوس کیا ہوا ہے ہمارے لئے آزمائش کا نیا دور نہیں ہے روز اول سے جاری ہے جب سے آرسس والی بی جے پی سرکار بنی ہے تب سے لے کر آج تک ہر دن ایک نیا مسئلہ ہر رات ایک نئی مسئیبت ہے دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک یہ سرکار کتنے ایسے ایشو لے کر آئی ہمیں ڈرانے کے لیے ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے کبھی لو جہاد کا نعرہ لے کر آئے کبھی گھر واپسی کا نعرہ لے کر آئے کبھی تین طلعہ کا نعرہ لے کر آئے کبھی بابری کا نعرہ لے کر آئے کبھی دادری کا اندر کانڈ کیا یہ ساری چیزیں ہوئی ان سے کچھ بات نہیں بنی اخیر میں ایک سوشہ لے کر آئے این آر سی کا اور کتنا ہمیں ڈراؤ گے ہم اس وقت انگریزوں کی لاٹی سے اور گولیوں سے نہیں ڈرے آج تمہاری اس کو مپکڑی ہوئی لاٹی سے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں ہمیں کبھی وطن سے باہر نکالنے کی بات مت کر دینا ہمیں کبھی ہمارے وطن سے نکالنے کی بات مت کرنا جس کی آزادی کے لئے ہمارے آبا و اجداد نے خون کی ہولیاں کھیلی ہو جس کی آزادی کے لئے بہدر شاہ زفر نے اپنے مرتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہو جس کی آزادی کے لئے سلطان ٹیپو نے انگریز کے پاس اپنے بچوں کو گروی رکھا ہو جس کی آزادی کے لئے علماء کو ننگا کر کے جلا دیا گیا ہو جس ہندوستان کی گنگا جمونہ تحضیب کو بچانے کے لئے ہمارے دانشوروں نے ہمارے علماءوں نے ہمارے سمجھدار لوگوں نے ہندووں کا ہاں نکالا مسلمانوں سے میم نکال کر اس گنگا جمونہ تحضیب کی طاقت کے لئے ہم کا نعرہ دیا تھا ہم کبھی اس ملک کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں ہم کبھی لیکو تباہی سے بچانے کے لئے سر بدل دیتے ہیں سردار بدل دیتے ہیں مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نہ اُلچو صاحب ہم وہ لوگ ہیں سر نہیں سرکار بدل دیتے ہیں ایک بہترین ملک اور ایک اچھے سماج کے لئے لڑو لڑائی نہیں کر سکتے تو لکھو لکھ نہیں سکتے تو بولو بول نہیں سکتے تو ساتھ دو اور ساتھ بھی اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرو اور اگر مدد بھی اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کا حوصلہ بلند کرو ان کے حوصلے کو گرنے مت دو اس لئے کہ وہ تمہارے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے کسی قوم کے کسی قوم کے لئے نقصان اٹھانا بڑی شکست نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جانا دوستو ان کا حوصلہ کبھی ٹوٹنے مت دو امیشہ نے جو کہا تھا کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آدھا انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں لیکن امیشہ مجبور ہوا اب وہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم دیکھیں گے ان ارشی کو لاغو کرنے کے بارے میں وہ تو پیچھے ہٹ چکے یہ ہماری طاقت تھی ہمارا حوصلہ تھا ہمارے احتجاجات تھے ہمارا وہ آندولن تھا ہماری وہ ماہوں کی آندولن تھی جس کے نتیجے میں بی جے پی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا یہ آندولن ہندوستان کی سوا سو کروڑ لوگوں کی آندولن ہے یہ آندولن ہماری ان ماہوں اور بہنوں کی ہے جن کا جو تری ڈیگری تھن کے اندر بھی بیٹھ کر آندولن چلا رہی ہے یہ آندولن ہماری اس بینو سال کی اسما خاتون کی ہے جو تھن کو برداشت کرتے ہوئے احتجاج کر رہی ہے ہماری آندولن اس ماں کا ہے جس کے بچہ مرتا بھی ہے لیکن وہ آندولن نہیں چھوڑتی یہ آندولن آزمگڑ کے ان عورتوں کا ہے جن پر پولیس نے لاٹی چارج کی ہے یہ آندولن لکرو کے ان عورتوں کا ہے جن سے کمبلیں چھین لی گئی یہ سلسلہ دوستو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ مسئلہ ینار سی ین پی آر اور سی اے پر نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ سب کی لڑائی کا ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمان لڑائی لڑ رہا ہے سب کی حق کی لڑائی آج مسلمان لڑ رہا ہے آج دوسروں کو سمجھ میں آیا جس کے نتیجے میں وہ آج ہمارے ساتھ ہے یہاں کے دلیت ہمارے ساتھ ہے یہاں کے عیسائی ہمارے ساتھ ہے یہاں کا سکھ ہمارے ساتھ ہے یہاں کے اوبیسی ہمارے ساتھ ہے یہاں کا ایسٹی ہمارے ساتھ ہے یہاں کا نشلی داد کے طبقے ہمارے ساتھ ہے اس لیے کہ لڑائی سب کی ہے ہم سب کو یہ ایک جھٹ ہو کر لڑنا پڑے گا یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے یہ لڑائی عیسائیوں کی نہیں ہے یہ سب کی لڑائی ہے اس کے مسلمانوں کی لڑائی آج ہم لڑ رہے ہیں عیسائیوں کی لڑائی آج ہم لڑ رہے ہیں او بی سی کی لڑائی آج ہم لڑ رہے ہیں ایسٹی اور ایسٹی کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں یہاں تک کہ اگر کل کو اگر یہ این آر سی نافذ ہو گیا تو سب کو لینوں میں کھڑا ہونا پڑے گا سب کو اپنے کاغذات لے کر کھڑا ہونا پڑے گا یہاں کے ڈاکٹروں کو بھی لین میں کھڑا ہونا پڑے گا یہاں کے انجینئروں کو بھی لین میں کھڑا ہونا پڑے گا یہاں کے ججوں کو بھی لین میں کھڑا ہونا پڑے گا یہاں کے لائروں کو بھی لین میں کھڑا ہونا پڑے گا اور جو پولیس والے ہمیں احتجاج کرنے سے روکتے ہیں اور جو احتجاج کرتے اس پر گولی بار کرتے ایسے پولیس والوں کو بھی کل اپنے کاغذات لے کر کھڑا ہونا پڑے گا اگر آج بولنے کا وقت ہے بولنا پڑے گا اگر خاموش رہو گے پھر بولنے کے لئے آپ کو وقت نہیں ملے گا جلتے گھر جلتے گھر کو دیکھنے والوں گھوس کا چھپر آپ کا ہے آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کھیل میں میں چھپ تھا اس کھیل پر میں چھپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پر آپ چھپ ہے اگلا نمبر آپ کا ہے اگر آپ چھپ رہو گے تو یہی ہوگا جو آج یو پی کے اندر ہو رہا ہے اگر آپ چھپ رہو گے تو یہی ہوگا جو آپ دیگر ملک و دیگر اسٹیڈوں کے اندر ہو رہا ہے اس لئے دوستو آج بولنے کا وقت ہے راستے پر تخلیف ہے راستے پر خوف ہے ڈرتا کون ہے موت کل آنی ہے آ جانے دو ڈرتا کون ہے اس لئے بولنا پڑے گا اپنے لئے نہیں سہی ان لوگوں کے لئے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لئے ہم کو بولنا پڑے گا اگر خاموش رہو گے ہم سے ہمارا حقیت شہریت ٹھین لیا جائے گا اگر ہم خاموش رہیں گے ہماری آنسلیں گونگی رہ جائیں گی بولنے کے وقت میں اگر نہیں بولو گے بات کرنے کے وقت میں اگر بات نہیں کرو گے تو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا دعای ناسی کا قاقدات لے کر ہمارے گھروں کے اندر آئیں گے آج بھی جے پی سرکار تو ایک کام کر رہی ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو خرید چکی ہے اکلا کو خرید چکی ہے علمالوں کو خرید چکی ہے دانشوروں کو خرید چکی ہے پیسہ دے کر گھر گھر بیچا جا رہا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ صحیح ہے نرسی صحیح ہے یاد رکھو دوستو ایسے منافقین سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اگر یہ منافقین کل ہمارے گھروں میں آ کر ہم سے کہیں گے کہ یہ نرسی صحیح ہے ہم ان سے پوچھنا ہے کہ پہلا تیرہ پرمان پتر دے پہلے تیرے کاغذات دکھا کہ تُو ہندوستانی ناغرک ہے کسی نے مولدی سے یہ پوچھا تھا تیرہ کاغذات پہلے دکھا دے کہ تُو ہندوستانی ہے یا نہیں ہے ہم تو اصل ہندوستانی ہے ہمارے آبا و آجداد کا خون یہاں بہا ہے اس لیے ہم اصل ہندوستانی ہے ہمیں اس نرسی کے ذریعے سے جو یہ لوگ چاہتے ہیں اس نرسی کے ذریعے سے جو چاہتے ہیں کہ کسی نے کسی شکل میں ہمارا دھرم پر وقت تن ہو ہمیں گھر واپسی کرنا پڑے ہمیں اسلام چھوڑنا پڑے یاد رکھو دوستو ہم خون کا آخری کترہ بہا سکتے ہیں لیکن ہم اسلام چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں بندوقوں کے سائے میں تلواروں کی چھاؤں میں توپ کے گولوں کے درمیان گولیوں کی بوچھار میں اور خوف و حراس کے ستی سخت سخت ترین حالات میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں مسلمان بن کر جئیں گے اور مسلمان بن کر مریں گے ہو سکتا ہے کفر کا پرس طاقت ہے ہماری جان لے لے اس وقت بھی ہمارے دسم سے بہنے والا خون کا قطرہ بھی یہی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ ہم آخری وقت بہت کم ہے ہم آخری بات یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک و فکر کے خیالات بدل سکتے ہیں دور و موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں اگر تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں یہ حالات یہ قوم بدل سکتی ہیں جمہوری ملک میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں لوگ تنتری کے اندر لوگ فیصلہ کرتے ہیں تمہارے اس قالے قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھیگتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سویدان کے خلاف ہیں آج ہم کوئی سویدان آج سے پہلے ہمارے بڑوں نے ہمارے سیکورر لوگوں نے ہمارے علماءوں نے ہمارے دانشوروں نے اس ہندوستان کو بچانے کے لئے آگے آیا گولیاں کھئیں شہید ہوئے گھروں کو برباد کیا سب کچھ قربان کیا لیکن ہندوستان کو آزاد کیا اس انگریز کی چنگل تھے آج اسی انگریز کی چپراسی کرنے والے انگریز کی غلامیت کرنے والے وہی ساور کر جسے انڈومان کی جیل کے اندر ڈالا گیا تھا وہی ساور کر تھا جس نے چھے بار معافی نامہ انگریز سے بھیجا تھا جس نے ہندوستان کی آزادی کے لئے انگریز سے معافی مانگ کر آیا تھا انگریز کی چپراسی کی تھی آج ایسے لوگوں کو ہم یہ کہنا ہے اگر تم دستور میں ہاتھ دالو گے دستور کو ترمیم کرو گے یاد رکھت ہم تمہیں بدلنے نہیں دیں گے ہم اس دستور کی حفاظت کرنے کے لئے میں کیا پوری قوم اپنا خون کا آخری کترہ بہا دے گی اور اس دستور کی حفاظت کرے گی ہم تمام کو مل کر کھڑا ہونا ہے یہ لڑائی ہم سب کی ہے ہم سب کو نکلنا ہے آخر وضاوال الحمدللہ